بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج کے سیوان میں میں شروع اس درسے کروں گا کہ ان حکمرانوں کو حکمرانی کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جن کیا احساس ختم ہو جن کا ضمیر مردہ ہو میرے خیال سے بے ضمیر اور بے احساس حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جناب والا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آتھی آب بہر جاؤ آب بہر جاؤ آجی طور بس لے آپ نے وہاں سے خلپ سو جانے بس لے تیس سال تین سال انڈویئر کتوں کی وجہ سے آپ بیس نہیں کریں تین سال تک اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے بلوچستان کے تمام وسائل ضائع ہو تین سال تک بلوچستان میں جو خراب حکمرانی ہیں تو اس طرح کی مشیروں کی وجہ سے جناب سپیکر اس طرح کی مشیروں نے جام صاحب کو آج اس حد تک لاکے پہنچا دیا کیا جس آوس میں بکا لناب اسلام صاحب کے کہ جام صاحب کا قائدہ قائدہ جو انہی کے دوستوں نے پاڑا ہے انہی کی خلال انہی کی خلال آپ کو مکمل بار بار نہیں کریں تو جناب سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا بار بار آپ پلیز نہیں کریں جناب سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر چھ دن تک دو معصوم بچوں کی لاشیں روڈ پہ پڑی ہوئی تھی وزیراعالہ کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے تھے اگر وزیراعالہ صاحب میں تھوڑا سا بھی احساس ہوتا وزیراعالہ صاحب میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہوتی تو وہ ان معصوم بچوں کی لاشوں کو یہاں پہ سردی میں روڈ پہ چھوڑ کے گوادر میں ریلی پہنا جاتے اور گوادر میں بیٹھ کے وہ رکس اور سرور کی محفلے نہ سجاتے جس ٹیم یہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی روڈ پہ وزیراعالہ صاحب گوادر پہ میوزیکل فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے تاڑیاں بچا رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکمران اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اکمرانوں کے اندر احساس ہی فوت ہو جاتا ہے جب اکمرانوں کے اندر انسانیت ہی باقی نہیں رہتی تو اس وقت میرے خیال سے مسند اکمرانی کو چھوڑ دینا ہی ان کی آلہ ظرفی ہوگی مسند اکمرانی کو خیر بات کہنے پہ ہی ان کی آفیت ہوتی ہے کیونکہ لاشیں ایک جانور کیا لاش بھی آپ کے دروازے پہ پڑھاؤ تو سب سے پہلے اس لاش کو بندہ وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر کے سامنے سے اس کو کہیں پہ لے جا کے دفنہ دیتا ہے اس کے بعد باقی کاموں پہ لگ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہماری احساس کا ہماری انسانیت کا انتہان تھا کہ دو معصوم بچوں کی لاشوں کو چھوڑ کے گوادر جیپ ریلی میں شرکت کرنا اور وہاں پہ موسیقی کی محفلوں میں بیٹھنا اور وہاں پہ جو ہے وہ میزیکل فنکشن کروانا یہ میرے خواہ سے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی دردناک مزاک کیا گیا یہاں کے موجودہ کمرانوں کے حوالے سے اور جناب والا دوسری بات بلوچستان کی روایات کو ہم روز سنتے تھے کہ فلانے تحصیل سے بندہ میسنگ ہوا ہم روز سنتے تھے کہ فلانے روڈ سے فلانے کا بیٹا فلانے کا بائی فلانے کا شوہر فلانے کا باپ یہ اقوا ہوا یہ میسنگ ہوا لیکن افسوس افسوس کے ساتھ کہنا پیرتا ہے کہ بلوچستان کی روایات کو پامال کر کے بلوچستان اسمبلی کی خواتین ممبران کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اٹھانا ہی تھا تعدادی کم کرنی تھی آجی وائد صدیقی کا ہاتھ توڑ دیا اس کو بھی اٹھا لیتے سنہ بلوچ کو اٹھا تھے ملک نصیر شاوانی کو اٹھا تھے احمد نواز کو اٹھا تھے یہ پینسٹھ کی ایوان میں جتنے بار نظر آتے ان کو اٹھا تھے یہ تین خواتین کو اٹھانا یہ میرے خواہر سے نہ بلوچستان کی روایات میں نہ پاکستان کی روایات میں اور جس طریقے سے منصوبہ کیا جارہا تھا کل سے پرسوں سے موزے ذراکین کو اٹھانے کا کل رات تک جنب سپیکر سنتیز بندے ہمارے ساتھ تھے آج دن ایک بجے تک ہم سب اکٹے تھے اس کے بعد جس طریقے سے یہ غیب ہوئے روایات کو گنتی جو ہم نے کی انتالیس چالیس بندے تک ہمارے ساتھ تھے آج صبح آج صبح جس طریقے سے آجی طور بلکل صحیح فرما رہے ہیں ان کو کیدری سے ان کو جام صاحب کی طرف سے اور آجی طور کو تمام منصوبے کا پتہ ہے جس سے وہ آج اس آہوس میں بھی اس میڈیا کیمروں کے سامنے اس گیلری میں بیٹھے میمانوں کے سامنے اس احران میں جنب سپیکر آپ کی موجودگی میں تین تیس بندوں نے اس قرارداد کی عمایت میں کھڑے ہوئے اس کے بعد جب لالا آیا تو لالا نے بھی عمایت کی چونتیس اس کے باوجود بھی آجی طور کو اس تمام منصوبے کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے باوجود بھی آجی طور اسی نے آجی طور اتنی کمفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل تک یہ نہیں رہیں گے آجی طور کو پتہ ہے کہ منصوبہ سازی کا ہوئی ہے آجی طور کو پتہ ہے کہ کل شام کو جام صاحب کی میٹنگ کا ہوئی ہے آجی طور کو تمام منصوبے کا پتہ ہے اس لیے آجی طور جو ہے اس لیے آجی طور اتنی ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ اس واضح اکثریت کے باوجود بھی کہ پتہ چلے گا آجی طور صاحب ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اور ہماری اکابرین کے جو سیاسی تاریخ ہے اس طرح کی چیزیں ہم پچھلے ستر سالوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے میں ہماری گھردن جو کہ نہ ہم نے سجدہ کیا نہ ہم نے امت آری نہ ہم نے کبھی سرندر کیا اور نہ آج ہم کبھی سرندر کریں گے آپ نے جو منصوبہ بنائے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اس منصوبے پر عمل درامت کر لیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پتہ چل جائے گا دیکھتے ہیں کہ کون ٹوٹتا ہے دیکھتے ہیں کہ کس کو آپ اگوا کر کے لے جاؤ گے دیکھتے ہیں کہ کس کو آپ قسل کرو گے دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو تین چار دنوں سے چالیس کروڑ ایک آپ نے ریلیز کی ہیں پی ڈی ایم میں اور نائی کے ان مظلوموں کے اندام پر پچاس کروڑ ایک آپ لوگ انہیں ریلیز کروائے دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی زمینیں آپ ان سے خریدیں گے اور پچھلے جب سے یہ تحریک اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے جس طریقے سے ریلیزز ہو رہے ہیں دادادر جس طریقے سے دیکھیں کو بندربانٹوں کے پیسے Shake 챙 لے جا رہے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے بیتے ہیں جی توصال ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنوں کی زمینیں آپ خریدنے میں کامیاب ہوں گے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی زمینیں آپ خریدنے میں کامیاب ہوں گئے اور جان صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے جن بندوں کو انہوں نے اٹھایا ان کو فیل فور اسمبلی میں پیش کیا لیں اور یہ ہوا کاری کا سلسلہ بند کرتے یہ بلوچستان میں یہ بیٹر میں تمام لوگ یہ روایتی لوگ ہیں یہ اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کرے گی آپ کا اقتدار بھی جائے گا ہمارے ایم پی ایشپ بھی جائیں گے لیکن ہم باعثت لوگ ہیں ہم سب قبائلی لوگ ہیں یہ عورتوں کیا ہوا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا آپ ایسا کریں جنرل سکر میری آپ سے ریکوست ہے آپ رولنگ دے دیں آپ رولنگ دے دیں ایک منٹ پلیس مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو اغوا کیا گیا ہوں یہ ان لوگوں کی بازیاں بھی کریں اور آج کی اسمبلی کے اقتدام تک لوگ آیاں پر مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو اغوا کیا گیا یا کس طرح کا کوئی کہانی آئی جی پلیس کو کہیں کہ صبح تک اکٹے تھے یہ کہان پر ہیں ان کو اسمبلی میں اگر آنا چاہتے ہیں یا میڈیا میں آنا چاہتے ہیں کسی کس قرارداد کے فیور میں آتے ہیں یا مخالف میں آتے ہیں ان کو اسمبلی میں حاضر کیجئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ہے کہ کسی نے اغوا کیا گیا تو جناب سپیکر عبدالخالق عبدالخالق بھائی میں جو اپنی تقریر میں کہا آپ کریں تو حلال ہم کریں تو ہم جناب والا آپ کے ساتھ آپ نے گا رہا ہے جناب آپ کی ساتھ آپ نے گا رہا ہے اگر آپ کی ساتھ neighboring ایک بچے تک ہمارے ساتھ اغواقار آپ ہیں آپ جام سایساب میں لے ہوئے ہو آپ جام سایسایساب کے ساتھ ملے ہوئے ہو اس تمام گناہ میں آپ شریک ہے اس تمام گناہ میں آپ شریک آپ ہماری محمر مت کو لاؤں عبدالخالق رگعلگ باتیں ہمارے پاس بھی ہیں تمام چیزوں کا حمدے بھی فتہ ہے تمام منصوبوں کا حمدے بھی فتہ ہے حکم الیاکروسگی آپ کسی کو پوائنٹ آتے ہیں کسی طرف کے بعد نہیں کریں بلے ورنمز زبان ہم بھی اپنے موں میں رکھتے ہیں یا کہ عبدالخالق بھائی نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ باپ کے تیجیو اس لیے ہم نے قادر نائل کا ساتھ نہیں دیا جناب سپیکر عبدالخالق بھائی فلوہ پہ میرے اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں ہمارے اتحادی رہے ہیں عبدالخالق بھائی فلوہ پہ غلط بیانی کر رہے ہیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اور آپ کے علائز آپ لوگ نے اپنا پینل بنیا ہے آپ اپنا الیکشن لنڈ رہے ہیں اسمبلی میں ہمارے ساتھ اتحادی موجود ہے جمعیت علماء اسلام میں اور ہمارے جو باقی اتحادی ہیں ہم ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں ہم جمعیت علماء اسلام کے اتحادی کو سپورٹ کریں گے یہ بات ہماری ہوئی تھی عبدالخالق بھائی غلط میں آنی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ باپ کے اتحادی ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے فلور پہ جھوٹ بولا ابھی بھی آپ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں تو جناب سپیکر یہ جو کرپشن تین سالوں سے ہم یہا یہاں پہ چیخ رہے تھے ان تین سالوں کی غلط حکمرانی میں ان تین سالوں کی مغل شاہی حکمرانی میں بلوچستان کی روایات کو جس طرح پامال کیا گیا ہے یہ ایک مغل بادشاہ اور مغل شاہی ذہنیت رکھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے یہاں پہ ایم پی ایس کے اوپر بکتر بند گاڑیاں چڑھائی گئی یہاں پہ ایم پی ایس کو تانوں میں بند کیا گیا ان پہ ایف آئی آرے کھٹوائیں گئی یہاں پہ روز لاشیں یہاں پہ آتے ہیں آ آج دن تک عبدالخالق بھائی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جب بھی جن ہزارہ دوستوں کے لاشوں کی اور دہشتگردی کا وہ ذکر کر رہے تھے ہم نے ان تمام کو کنڈم کی ہے ہم نے ان تمام کے میتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ازار ایک جہتی کی ہے لیکن جنابے والا کیا کوئی ایک وزیر جو اس وقت تو رثمان خیل صاحب میں باقی ساتھ ہی ہے کیا کوئی ایک وزیر ان لاشوں کے پاس آیا کیا کسی ایک وزیر نے ان لوائکین کے ساتھ ازار ایک جہتی کی کی جو جنابے والا کیا کریں چھو جنابے والا کیا کروں کہ ذہو بلے دی که خلاب کریں ہم نے کیا کریں یہ طور سال پلی آگے پلی آگے ضرور نے تو آپ کو چھوڑ دیا تا ضرور نے تو آپ کی حکومت کو چھوڑ دیا تا ضرور نے تو آپ پہ ادم اتباب کر دیا تا آپ کو آنا چاہیے تھا آپ آج بھی ترجمہ بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ کو آنا چاہیئے تھا آپ وزیر ہو آج بھی اپنے آپ کو وزارت کی دعویدار ہو آپ کو آنا چاہیئے تھا جیے لانگو صاحب اور جنابے والا آپ اس کو کرو آپ کی وہاں اسی غلط آپ ایک بات سنیں آپ ایک بات سنیں سنیں پلیز آپ کراسٹاک نیٹ کریں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نیٹ کریں آپ اپنے تقریر کرنے دیں اور اس کو کنکلوٹ کریں پلیز پھر اپنے آپ شروع ہو رہے ہیں آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اپنے اچھے مقرر میں سے دیں وہ کرنے دیں کہ اخلاقیات کا بھی تقاضی ہے کہ ایک آدمی جب بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے تو بیچ میں نہیں بولا جاتا وہ ہونا یہ ہے کہ اخلاقیات کا بھی تقاضی ہے تجارہ بیوالا جنابے والا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی حکمرانوں کی نالائک حکمرانی کی وجہ سے جب ٹیم لیڈر جو ہے وہ گوادر میں جیپیں دورا رہا تھا جب ٹیم لیڈر گوادر میں میوزیکل فنکشن کروا رہا تھا میں سلام پیش کرتا ہوں اس آئی کورٹ کے جیج صاحبان کو اور چیف جسس صاحب کو کہ انہوں نے احساس کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کے احساس کیا اور انہوں نے ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا ایف آئی آر بھی کاٹا ہے تو جنابی والا وہ ایک مثال ہے وہ ایک مثال ہے کہ سوٹوٹے بھی کہیں سوٹوٹے بھی کہیں پہلے دن ہی ایف آئی آر کرتے تو اتنی جو ہے جگہ آسائی نہیں ہوتی بلوستان حکومت میں اتنے سوالات نہیں اٹھتے بلوستان حکومت کے باقی تمام چیزوں کو ہمارے ساتھیوں نے عاشقار کر دیا بارہ آخر میں میں ایک دفعہ پھر وزیرحالہ صاحب سے جام کمال صاحب سے ہمارے بھائی ہیں دوستے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اکثریت شو ہو گئی جام صاحب آپ نے خود بھی ٹاک شو میں کہا تھا کہ میرے ساتھ چھپیس بندے ہیں بیسٹھ کی اہوان میں چھپیس بندوں کا مطلب ہے کہ آپ جی شکریہ اکثریت کو چکے ہیں جی اس کو ایک میں میں سر ایک چیز اس میں ہیڈ کر دوں رات کو جام صاحب نے پر کہ آج صبح بھی کسی انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچ پشتون ہماری روایہ آتے ہم کانوں پہ دعوتوں پہ ایک دوسرے کی شریک ہوتے ہیں جن صاحب آج آپ نے بھی ایک دعوت کیا تھا آج آپ نے بھی لنچ کا بندوبست کیا تھا آپ کے لنچ میں لوگ کیوں شریک نہیں ہوئے آپ کے لنچ میں تو صرف اٹارہ بندے شریک تھے آپ کہیں میں ان کے نام بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں صرف اٹارہ بندے ہیں آپ کے لنچ میں سمجھے تولے بات کرنے ہیں اجازت ہے شکریہ اکتر لانگو صاحب اس کو کمپلیٹ کرنے دیں میں آپ کو دے دوں گا تولہ دو منٹ دے دو ہر تولہ ساری دینی بات کرنے اجازت ہے شکریہ لانگو صاحب شکریہ لانگو صاحب شکریہ جن صاحب شکریہ زمرو خان صاحب